السلام علیکم آج پھر ہمیشہ کی طرح بہت ہی یوزفول آئیڈیاز ہیں جو آپ کے لیے لے کے آئی ہوں آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں بہت کام بھی آئیں گے اور آپ کا بہت سارا وقت بھی بچائیں گے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اور آپ نے ویسٹ جو ڈسکارڈڈ میڈیسن ہوتی ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ہم اپنے یہ جو بیگ کی زپ ہے اس کو کس طرح سے اچھے طریقے سے صحیح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سنک میں بوٹل کا میں کس طرح سے یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے جو آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ کو بہت پسند آئیں گے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ٹرک ہے ہماری یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پین میں پانی لے لیا اور پانی کی مقدار اتنی رکھنی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہو اور اس پانی کو میں نے گرم کر لیا پھر اس کے بعد گرم کرنے کے بعد اس کا کیا یوز کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ آپ جب ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا چیز کب کون سا پروسس کب کرنا ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ میڈیسن لے لیں جو آپ کے لیے ڈسکارڈڈ ہو جو کہ ایکسپائر ہو چکی ہو یا پھر یہ کہ آپ کے لیے ویسٹ ہو تو وہ آپ لے لیں یہاں پر میرے پاس یہی میڈیسن تھی تو اس کو میں نے لے لیا ہے دو سے تین گولیاں لے لیں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم نے پاورڈر فارم میں کنورٹ کرنا ہے پاورڈر فارم میں کیوں کنورٹ کرنا ہے آپ اس ہیک کو ٹرائے کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے کافی سارے پیسے بچنے والے ہیں آپ کا بہت سارا وقت بچنے والا ہے اور کسی بھی آپ کوئی بھی کاغذ بغیرہ لے کے یا پولیتھن بیگ لے کے اس کے اندر یہ میڈیسن رکھیں اور اس کے بعد کسی بھی ہارڈ چیز سے اس کو کوٹیں گے تو بہت آسانی سے اس کا پیسٹ بھی بن جائے گا اور اس طرح سے آپ اسے پیسٹ فارم میں پاورڈر فارم میں کنورٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے باریک پاورڈر ہم اس کا بنا لیں گے اور اب اس کو میں نے کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ جو ایکسپائر میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی ڈسکارڈ نہ کیا کریں یہ ہمارے گھر میں مختلف اینگلز سے ہمیں بہت ہی مدد دے سکتی ہیں بہت ہمارے کام آ سکتی ہیں وہ ہی پانی لے لیا جس کو ہم نے گرم کیا تھا اور اس میں میں نے یہ پاورڈر جو میڈیسن کا بنایا تھا اس کو مکس کر لیا اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کریں گے نمک بھی آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک تو انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے جراسیم وغیرہ ختم کرتا ہے اور سمیل وغیرہ کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر کسی جگہ سے سمیل آ رہی ہو تو وہاں پہ آپ نمک وغیرہ ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کافی افاقہ محسوس ہوگا اچھا یہ دونوں جو پاورڈر تھے ایک تو نمک تھا اور دوسرا ہماری جو ڈسکارڈڈ میڈیسن تھی اس کو ہم نے مکس کر لیا اور پھر اس کے بعد اب ہم یہ جو گرم پانی ہے اگر آپ اسے تیز گرم فارم میں کنورٹ کریں گے نا تو پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا آپ نے اپنے واش روم میں یا پھر یہ کہ آپ کی کچن میں ہماری جو اس طرح کے ڈریننگ پائپ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ڈالیں آپ دیکھیں گے کہ کوکروچز وغیرہ آنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی واش روم سے یا کچن سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اسی جگہ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی یہ پانی آپ نے ہفتے میں ایک دو دفعہ اس طرح سے پانی گرالیا کریں ایک تو سمیل نہیں آئے گی کیونکہ سمیل آنے کا بھی بہت پرابلم ہوتا ہے جو ڈریننگ پائپ ہوتے ہیں ان کے اندر چکنائی وغیرہ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک تو سمیل نہیں آئے گی اور دوسری بات یہ کہ یہ ساف سترے رہیں گے ان کے اندر سے کوکروچز وغیرہ جو ہمارے گھر میں انٹری لیتے ہیں وہ نہیں آئیں گے امید ہے کہ یہ آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا ٹپ نمبر ٹو دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو بھی کبھی کبھی ہمارا جو واش روم ہو یا پھر کچن کا سنکھ جو ہوتا ہے وہ بلوک ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی بلوکیج کو کھولنے کے لیے ایک پانی سے بھری بوٹل میں نے لے لی اور اس کو آپ نے اس کے اندر اسی طرح سے جس طرح پریشر دیتے ہیں اس طرح سے پریشر دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو سنکھ کی جو بلوکیج ہے وہ کھول جائے گی فیلحال میں نے تو پانی کو خود ہی اکٹھا کیا تھا پانی بلکل بھی بلوک نہیں تھا لیکن یہ کہ یہ ٹریک آپ کے لیے بہت یوسفل ثابت ہو سکتی ہے بس ایک دفعہ ایک دو دفعہ پریشر دیے بوٹل کا اور پھر اس کے بعد آپ اسے دیکھیں گے تو پانی کا جو پریشر ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا بھی ہمارا بہت ہی کمال کا ہے یہ جو گلاسز ہیں سن گلاسز ہوں یا پھر یہ کہ آئی سائیڈ والی جو گلاسز ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم بہت مہنگے مہنگے سپریز مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایسا میتھڈ بتاؤں گی کہ آپ گھر پہ ہی اتنی آسانی سے اپنے گلاسز کو صاف کر پائیں گے اپنے گوگلز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو صاف کر پائیں گے اور آپ کو زیادہ مہنت بھی نہیں کرنی پڑے گی آپ اس طرح سے ایک دفعہ پیسٹ بنا کے رکھ لیں دو چار دن آپ کی آسانی سے گزر جائیں گے پھر جب پیسٹ ہتم ہو جائے پھر آپ دوبارہ سے بنا کے رکھ لیں کرنا کیا ہے جی تھوڑا سا ڈش واش لیکوڈ لے لینا ہے جو بھی آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ اس میں تھوڑی سی ٹوٹھ پیسٹ آئیڈ کرنے اچھا یہ دونوں چیزیں ہی کلیننگ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں آپ نے ان کو اس طرح سے پیسٹ فارم میں بن جائے گا اور بنا کے رکھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہی ڈش واش لیکوڈ اور ٹوٹھ پیسٹ ہم نے اس میں ڈالی تھی اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کہ گندے سے گندے گلاسز بھی ہوں گے نا تو وہ بھی چمکنا شروع ہو جائیں گے ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ نے کوئی مہنگا سپری استعمال کیا ہے یا پھر یہ کہ آپ ابھی نیا جو چشمہ ہے نا وہ بنوا کر لائے ہیں یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے ہمارا یہ پیسٹ بن گیا ہے اور اب اسے ہم اپنے گاؤگلز کے اوپر یا گلاسز وغیرہ کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے یہ جو گلاس ہوتا ہے اس کو بہت آسانی سے آپ واش بھی کر سکتے ہیں واش کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو یہ پیسٹ جو ہم نے لگایا ہے اس کو لگا کے آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پورے شیشے کے اوپر لگا دیں اور پھر اس کے بعد آپ اسے واش کر لیں یا پھر یہ کے کسی بھی کپڑے کی مدد سے آپ اسے صاف کر لیں اور بہت آسانی سے آپ کا شیشہ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے گا یہی چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پیسوں کی بھی بچت کرتے ہیں اور دوسرا ہمارا وقت بھی بچاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا ریجلٹ ملے گا اور آج ک تو ویسے ہی آن لائن زمانہ ہے ہر کسی کو اس چشمے کی ضرورت پڑ ہی رہتی ہے اب یہاں پر میں نے بالکل واش نہیں کیا آپ کو ریجلٹ دکھانے کے لیے کہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کو اس کا ریجلٹ کیسا مل رہا ہے کوئی بھی آپ فالتو سا کپڑا لے لیں یا پھر یہ کے کوئی جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ لے لیں کیونکہ ان کو سافٹ کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے جو سافٹ گلاسز والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ لے لیں اور پھر اس کے بعد اسے کلین اینڈ کل آپ خود احران رہ جائیں گے کہ کتنا شاندار ریزلٹ آپ کو ملنے والا ہے ساف کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری جو گلاسز ہیں وہ کتنے اچھے طریقے سے شائن کر رہی ہیں چمک رہی ہیں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے کہ آپ کو میرے آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں اب ہم نے اسے واش کر لیا یہ دیکھیں ہمارا یہ جو گلاسز ہیں یہ جتنے مرضی میلے ہوں بلکل نئے کی طرح چمکنا شروع ہو جائیں گے آپ جب تک خود ٹرائے نہیں کریں گے تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لئے خود ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا بھی ہمارا بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس طرح کی جو ہمارے بیگز ہوتے ہیں بے شک ہینڈ بیگ ہوں بچوں کے سکول بیگ ہوں کسی پرس وغیرہ کے بیگ ہوں پاؤچ وغیرہ کے بیگ ہوں ان کے ساتھ زپ تو استعمال ہوتی ہی ہے اور یہ جو زپ ہوتی ہے یہ اگر ٹوٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے کافی پیسے بھی بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اسے مارکیٹ لے کے جانا پڑے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ زپ سیٹ کروانی پڑے گی تو اگر زپ اٹکنا شروع ہو جائے کسی بھی جگہ سے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا خرابی کا جو پروسس ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بیگ کی زپ اٹکنا شروع ہو گئی تھی تو اب ہم یہاں پر اس کو سٹ رکھنے کے لیے کیا کریں گے ہمیں لے لینا ہے جی کوئی سابی سابون جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں یہ بات سوپ جو ہوتا ہے وہ لے لیں اور پھر اس کو اپنے یہ جو بیگ کی زپ پہنا اس کے اوپر اپلائے کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت افاقہ ملے گا مطلب افاقے سے مراد یہ کہ آپ کی بیگ کی جو زپ پہنا وہ بہت اچھے طریقے سے پرفیکٹلی اچھا کام کرے گی اور یہ جو آپ کے کافی سیدہ پیسے لگنے تھے مارکیٹ جا کے زپ کو صحیح کروانے میں وہ بھی بالکل نہیں لگیں گے کیونکہ آپ کی زپ آپ خود ہی گھر میں صحیح کر لیں گے امید ہے کہ یہ بھی چھوٹا سا آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اب دیکھیں میں آپ کو بند کر کے بھی دکھا رہی ہوں بیک کی زپ لیکن یہ کے آسانی سے بند بھی ہو رہی ہے کیونکہ سوپ اپلائے کرنے کی وجہ سے اس میں یہ جو اس کے اندر ویکس ہوتی ہے سوپ کے اندر اس کی وجہ سے یہ زپ سلپری ہو جاتی ہے جو کہ اپنا کام آسانی سے کرنا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف چلتے ہیں یہ بھی ایک ہوم ہیک ہے کہ ہمیں اپنے یہ جو سوچ بورڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے حوالے سے کہ ان کو ہم کس طرح سے اچھے طریقے سے آسانی سے صاف کر سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو سوچ بورڈ ہے یہ برا نہ لگے دیکھیں ان کو صاف کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت ہر روز ہمیں پتہ نہیں کتنی دفعہ فین آف کرنا آن کرنا لائٹ آف کرنی آن کرنی اور انہی ہاتھوں کو ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہاتھ جب گندی گندی جگہوں پہ لگیں گے اس طرح سے کسی گندے سوچ بورڈ وغیرہ پہ لگیں گے تو نہ جانے کتنے جمز وغیرہ کتنے بیکٹریریز وغیرہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو اب آپ اسے صاف کریں گے بہت ہی آسانی سے ان کو ہم واش تو کر نہیں سکتے تو ان کو ہم صاف کریں گے کوکناٹ آئل اگر آپ کے پاس ہے نا تو ایک ڈراب ایک سے دو ڈراب آپ کوکناٹ آئل کے لے لیں اور اسے کسی بھی کاتن پیٹ کے اوپر یا پھر یہ کے کوئی سا بھی کپڑا لے لیں اور اس کے اوپر آپ اسے لگا کے آپ اسے صاف کریں اور آپ کا جو سوچ بورڈ ہے نا وہ چمکنا شروع ہو جائے گا تمام جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اس کے اوپر سے اتر جائے گی گندگی وغیرہ اور بلکل شائنی ہو جائے گا آپ کا سوچ بورڈ بلکل کلین اور کلیر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ اسے کسی بھی اچھے اور صاف سترے کپڑے سے صاف کر لیں جو یہ کارٹن کی حالت ہے یہ بھی آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ گندی ہو گئی ہے کارٹن اور یہ جو تمام اس کے اوپر گندگی وغیرہ تھی نا وہ ریموو ہو گئی ہے کارٹن کی حالت آپ دیکھیں کتنی گندگی اس کے اوپر سے اتری ہے اور اسے کسی بھی اچھے صاف سترے کارٹن کے کپڑے سے آپ صاف کر لیں ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کتنے اچھے طریقے سے ہمارا یہ سوچ بورڈ صاف ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں تینکیو اللہ حافظ